دیکھیں جی میرا پہلا ٹرپ ہے نیا نازم آباد میں اور نہایت خوشی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ بالکل میرے حساب کے مطابق جو ہے یہاں پہ کرکٹ کا سیٹ اپ ہے باقی تو یہ سپرولنگ ایک جگہ ہے ہی ہے جہاں پہ ہاؤسنگ ہے یہ جو فیلنگ ہے نا جی آل انکلوسیف کی یہ پاکستان میں بہت کم ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو آٹھ دس چیزیں مل رہی ہیں سو اور صرف کرکٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ ملٹی پرپرز ایک سپورٹنگ سپیکٹیکل کریٹ کی ہے آریف صاحب نے اور بہت بہت مبارک ہے سر آپ کو ایک دعا پھر سے جیسے کہ آپ کو پتا چلی گیا ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ کرکٹ کے لیے دھڑکتا ہے اور پاکستان کرکٹ کی اور میری ایک میوچلی یہ میری خواہش تھی کہ جو ایک نیشنل سپیرٹ سے جو اننگز کوئی کھیلتا ہے نا اس کو ہم ہر حالت میں اپنے پاس جگہ دیں گے اور دل کے پاس اور آریف بھائی کا جو دل ہے وہ صحیح جگہ پہ اور صحیح جگہ دھڑکتا ہے آپ نے بڑی نیوز تو سن لی ہے دروپ ان پچ کی انشاءاللہ ایک یہاں پہ لگے گی نیا نازم آباد میں اور میں نے ان سے پرامس یہ کیا ہے کیونکہ یہ فسیلیٹی اتنی اچھی ہے کہ ہم وہ یہاں لے کے آئیں گے انشاءاللہ سو ہماری پراپرٹیز ہیں دو ایک اس کو ہم یہاں پہ سجانے کی کوشش کریں گے اس کو ہم اس کا ڈیو دیں گے جو اتنی محنت کے ساتھ اور اتنے دل لگا کے انہوں نے یہ ایک عظیم کام کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انٹرپرنیور یا جو بزنسمن ہیں ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے مگر اگر وہ کرکٹ اگر اس کے اوپر ان کا دھیان ہے تو پھر کرکٹ جو ہے ہماری وہ اوپر جائے گی اور جب میں نے بات کی کرکٹ ایکانومی کی گروتھ کی اور پہلے آ کے جب پشلی دفعہ جب میں کراچے آئے تھا جن سے ملاقات کی تھی تو وہ بات ریجسٹر ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹس کتنے شاندار مل رہے ہیں سو ایک دفعہ پھر آر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت مبارک ہو ابھی تو میں نے چھوٹا سا ٹرپ لیا ہے سو ابھی جب کمرے بن جائیں گے یہاں پہ اکامنڈیشن ہو جائے گی تو ہم بہت ساری چیزیں یہاں کر سکتے ہیں کیونکہ انٹریس شروع ہوا ڈراؤپ ان پچ سے اگر ڈراؤپ ان پچ سے پہلے بھی اگر ہمیں کچھ یہاں پہ چیزیں کرنی ہے اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ آپ کا فوکس اور ہماری ٹرکٹ دونوں مانگتی ہے اور ابھی تو یہ ورک ان پروگرس ہے ابھی بہت ساری چیزیں جب بنیں گی تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کتنی اٹھان آتی ہے اس میں سو ونس اگین تھانکیو فور ہیونگ میرے آرے بھائی بہت بہت شکریہ ایک تو میں شکریہ ذکھت لوں ویمی زیادہ صاحب کا کہ اس این آنر اور پریولیج کہ آپ نیا نازمہ بات تشریف لائے پٹیکرلی آپ نے یہ کیکٹ فیسلیٹیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا پرامس کیا ہے اور یہ ہمارا خواب تھا ہمارا خواب تھا کہ ہم جو ہے وہ ایسی فیسلیٹی جو ہے وہ ڈیولپ کریں الٹی میٹلی کہ جو ہمارے ملک کے کام آئے اور ہماری جو نیشنی ٹیمز ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ پوری طریقے سے فائدہ اٹھا سکے ہمارے ینگ بچے جو ہے آپ نے بہت ہی جنریسلی کہا کہ اس کو نائیٹین کو جو ہے وہ لیڈیس ٹیم جو ہے ہماری ویمن ٹیم ہے اس کو یہ اس فیسلیٹی کو دیولپ کرنے میں وہ استعمال کر سکے اور اس میں ہم بلکل آپ کی طرف سے اس میں ٹیکنیکل سپورٹ روکے لئے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ اس میں ہماری ہلپ کریں گے تاکہ ہم اس کو کلٹی میٹلی جو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا وہ ریال معنوں میں ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا ہے اور یہ ڈوپل پچ آپ ہماری پارٹنرشپ میں جو ہے وہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں یہ ہی ایک اور خوش خبری میں سنوں گا آپ کو کہ ہم نے یہاں نیا نازم آباد سپورٹس فانڈیشن جو ہے وہ بنائی ہے تو جس میں ہم نے سارے انڈور گیمز تو آپ کو بتایا ہے ہمارا فٹبال اسٹینڈرڈ بھی ویڈ لائٹس ہے ہمارے پاس باسکٹبال فٹسال اس کے فیلس بھی ہم نے ڈیولپ کی ہیں تو ہم اس کو ریال معنوں میں نیا نازم آباد کو ایک سپورٹسیڈی کی طور پر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ظاہرے یہ نیا نازم آباد کی خوش قسمتی ہے کہ پی سی بی اور وہ رمیز راجع کی لیڈرشپ میں جو ہے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سب کے لیے وین وینڈ ثابت ہو اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے اس ایونٹ کے لیے اور رمیز راجع صاحب کو جو ہے خوش آمدید اور وینکم کرنے کی بہت شکریہ بہت شکریہ 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 نہیں ہولسوم پرسنیلٹیز بنانے کی کوشش کریں گے ایک جو پاتھوے کرکٹ میں جو ہماری ایک ایم او یو سائن ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے اس میں یہ ہے کہ جو سو بچے ہیں جو کہ پاکستان کا فیوچر ہے اس پہ اس کو ٹریک کرے گا ایک سسٹم اور ان کو سٹائپنڈ ملے گا تیس ہزار روپے ہم ہی نہ دیں گے ایک بہت بڑے سکول ہے پاکستان کے وہ ان کو مفت ایڈکیشن سو بچوں کو دیں گے اور پھر ہم ان کی تربیت کریں گے اپنے ہاں بھی ان کے میچز کرائیں گے کوچز ورلڈ کلاس دیں گے ان کو تاکہ وہ جو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے کیونکہ ابھی گیارہ سال کے بچے کے پاس کوئی تربیت کا کوئی پاتھوے نہیں ہے کہ اس نے اگر ٹرکیٹر بننا ہے تو کیسے بنے گا پیسہ اس لیے ضروری ہے ان بچوں کے لیے کیونکہ یہ مختلف بیکراؤنڈ سے آتے ہیں بچے یہ سارے پاکستان سے آتے ہیں سو کئی جو ہیں وہ اتنے پریولیشٹ ایریا سے نہیں آتے ہیں سو ان کے ماں باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح ہینڈز میں ہے ہم اس کی تربیت بھی کریں گے پڑھائی بھی لوک آفٹر کریں گے یہاں پہ اس کو لائف کے متعلق بتائیں گے ایٹیکیٹس مینرز ہیں جو بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کی بھی کچھ ہلپ ہو جائے گی اور یہ آپ جو بچہ ہے یہ ہماری امانت ہے اور اس کو ہم ایک گریٹ بنائیں گے سو یہ جو جونئر کانٹریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ کی پھر چال ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہی بچے تین چار پانچ سال میں پھر پاکستان کے لیے کھیلیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بیلڈنگ یہ ساری روٹ ووٹ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ سب یہاں رہیں گے سو یہ میرے خیال میں پچاس ساٹھ کمرے بن جائیں گے جی ایسا ہی ہے جی سکسٹی رومز ہیں تو یہ ہماری جو ہم نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر لاہور میں کرنے چاہ رہے ہیں وہ ایکزیکلی یہی کانسپٹ ہے کہ اسی جگہ پہ گراؤنڈ کے اوپر آپ کی اکومیڈیشن ہو جائے تاکہ آپ ٹرافک اور جو عام شہریوں کو مصیبت ہوتی ہے رستے بند ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ سارے بہت سارے میچز یہاں پہ ہوں سو ہماری جو نئی پروپرٹیز ہم بیل کر رہے ہیں جس میں کہ ایج کرکٹ ہم جو جونئر پی ایس ایل کروانے کی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اکٹوبر میں اس طرح سے ویمنز کا ایک پی ایس ایل کا سوچا ہوا ہے فرس کلاس کے آپ کے میچز ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ جو ڈراب ان پچ ہے اس پہ ہماری مکمل تیاری ہو اور ہماری جو جنریشن نیکسٹ ہے وہ آ کے یہاں پہ کھیلے تاکہ جب یہ آسٹریلیا جائیں تو ان کو شوق نہ لگے جب گین باؤنس ہوتا ہے جو کنڈیشنز ہم سیمیلیٹ کریں اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم اوورسیز ٹورز کے اوپر کمپیٹیٹیو ہوں ہم مقابلہ کر سکیں پانچ دن کی ٹیسٹ میچ کا اور وہ یہاں سے ان کی تربیہ چروع ہوگی میں تو کہتا ہوں ہر کرکٹ یہاں پہ لانے کو میں تیار ہوں اور پھر فسیلٹیز بھی اتنی اچھی ہیں اور آپ کو چاہیے نہیں ایک دفعہ آپ یہاں آ جائیں اندر تو یہ آل انکلوسیف ہے ریسٹورنٹس ہیں آپ کے پاس ملٹیپل گیمز آپ کھیل سکتے ہیں انوارمنٹ بہت اچھا ہے دیکھیں جو چیمپیونز بنتے ہیں وہ انوارمنٹ سے بنتے ہیں تو وہ یہ انوارمنٹ یہ دیتی ہے ایک سپورٹنگ کلچر آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے خاص طور پہ یونگسٹرز کے لیے یہ بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہم پریکٹس میچز یہاں کروا سکتے ہیں دیکھیں میرا جو سب سے بڑا انٹریسٹ ہے وہ ڈراؤپ ان پیچ کا تھا جو ان کے تھو جو ہے نا میری ایک درینہ آرزو جو تھی وش لسٹ جو تھی وہ اس میں یہ بہت اہمیت ہے وہ بات کی بات ہے پریکٹیکالٹیز کیا ہے اس کی کیا چیز ہوتا ہے بہر اٹلیسٹ ہم سٹارٹ تو کر رہے نا دیکھیں ویسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے کام نہیں بنتا ہے آپ کو چانسز لینے پڑتے ہیں آپ کو کئی دفعہ بلائنڈ کھلنی پڑتی ہے میں کہتا ہوں اور مجھے جو میری جو کرکٹ کی سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اوورسی سٹریپس پہ باؤنسی پچس پہ مار پڑتی ہے کیونکہ کووٹ کی وجہ سے جیسے میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیٹجز کرنے کا دو دن آپ آتے ہیں تین دن آپ کی کورنٹین ہوتی ہے اور چھٹے دن آپ کی پیشی ہو جاتی ہے اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ یہی سے ہم پوری تیاری کر کے جائیں میرے تو گوٹے گٹے رہ گئے ہیں مگر یہ کہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ایک دفعہ ہم ٹھان لینا کہ یہ ہمارے پرپس کے این مطابق چیز بیٹھتی ہے تو پھر سکائیز در لیمٹ پھر آپ یہ مت سوچیں کہ یہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی وہ ہماری گیرنٹی ہے اور مختلف ٹیز جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہوگی کہ یہاں پہ میلہ سچتا رہے انشاءاللہ ابھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر جیسے ہی کوئی ڈیولپنٹ ہوگی میں شیئر کروں گا یہ پہاڑی زبردست ہے میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی وہاں پہ ویوئنگ گیلری وہ پہاڑی میں ہونی چاہیے نہیں بہت اچھا ہے جس کو کہہ دے نا پلیزنٹلی سرپرائز سے زیادہ ہوں اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹی ہے گراؤنڈ مگر یہاں پہ لگ رہا ہے کہ پرپر کرکٹ گراؤنڈ ہے سو اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں یہاں پہ لانچ کر سکتے ہیں دیکھیں فیضان جیسے ہی مجھے گالیاں پڑھیں گی میں واپس کومنٹری میں چلا جاؤں گا میں نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے تو ابھی تک تین مہینے گالی کم پڑھی ہے یہ ایک ریالیٹی چیک ہے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہور کورز ہیں اس کی بات کی ہے وہ ہمیں آتا سٹیڈیم گرانا پڑے گا اس لیے کہ وہ اتنے چوڑے ہیں کہ اس کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے ہمارے یہ جو ہے ایکوپمنٹ فرنگلی بھی نہیں ہیں سٹیڈیمز اور سپیکٹیٹر فرنگلی بھی نہیں ہیں سو ہمیں انفرہ سٹرکچر کے اوپر بہت محنت کرنی ہے اگر چیمپنز ٹروفی ہونی ہے اشا کپ ہونا ہے سو اپنی عزت کروانے کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے سو یہ جو آپ کا سوپر سوپر ہے یہ ایک سوپر سوپر کوئی چار کروڑ روپے کا ہے سو ہم نے پاکستان سے بنوایا وہ برینڈ نیو لیگ کرنا شروع ہو گیا اس کا ڈیزل سو یہاں سے بنواتے تب پرابلم ہے باہر سے یہ مہنگی ایکوپمنٹ ہے مگر یہ کرنا ہے اس لیے کہ اپنی کرکٹ کی ہمیں عزت کرنی ہے اور کرکٹ کی وجہ سے ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک مست ڈو لس میں ہے اور ایکوپمنٹ کے آپ نے صحیح بات کی ہے اس لیے کہ ایک بارش نہیں سہ سکتے ہیں شاید ہمارے قوز خراب ہیں ہمارے سوپر سوپر جو ہیں وہ ہمیں لاہور سے اٹھا کے کہیں لے کے جانے پڑتے ہیں پھر کراچی سے کہیں لے کے جانے پڑتے ہیں it's just not right so اس میں انویس کریں گے انشاءاللہ thank you sir thank you